اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سو ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں آج چھبیس تاریخ کو چھبیس مئی کو جو ظلہ بارکان کے جیوٹی کے ٹیسٹ ہو گئے تو ان میں کونسے قویسٹنز آئے ہوئے تھے اب ان قویسٹنز کو دیکھ کے آپ گیز کر سکتے ہو ان قویسٹنز کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی قویسٹنز آتے ہیں کہاں سے سلے بس سے آتے ہیں کونسے کلاس کی بک سے آتے ہیں کس ٹائپ کی اور یہاں پہ اکثر اب تک جتنے بھی ٹیسٹ ہو گئے ان سب میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ غزوات ہیں کونسے ہزری میں ہو گئے یہ چیزیں غزوات بلکہ آپ سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ ریپیٹ ہوتے ہیں غزوات ہر ٹیسٹ میں ایک قویسٹن غزوات سے لازمی آتا ہے دوسری جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جو تھا ہمارے پاس میئرنگ انسٹرومنٹس جو میئرنگ انسٹرومنٹس ہیں ان میں سے وہ بھی آ جاتے ہیں یہ آپ کو لازمی پریپیئر کرنے ہیں ان پہ میں نے آلرہیڈی ویڈیوز کریئٹ کر لیا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ ان کو لازمی دیکھیں ان سے آپ کو بہت ہی زیادہ help ہوگا جب آپ test کو solve کر test دے رہے ہو test کر رہے ہو تو اس ٹائم آپ کو بہت help ملے کیونکہ یہ ایسے میں نے سیریز بنایا آپ لوگوں کے لیے جو کہ ریپیٹ ہوتے بار بار اب تک جتنے بھی test ہوگے ان سم میں آ رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم آج کی test کو اس میں کس ٹائب کی questions اور کونسی questions آئے ہوئے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس question ہے سلیہ ہدیبیہ کے وقت کونسی صورت نازل ہوئی سلیہ ہدیبیہ کے وقت کونسی صورت نازل ہوئی تو سورہ فتح سلیہ ہدیبیہ کے وقت کونسی صورت نازل ہوئی سورہ فتح فتح مکہ کس حجری میں ہوا مکہ کو کب فتح کیا گیا فتح مکہ کس حجری میں ہوا آٹھ حجری میں بابر کا بڑا بیٹا ہمائیوں غزوِ بدر غزوِ بدر کن سے حجری میں ہوا دو حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئی مکہ میں شیر شاہ سوری نے کونسی ری فارمز کیے مرلہب اس نے کونسی چینجز کیے پہلا خلیفہ کون تھا پہلا خلیفہ کون تھا حضرت ابوبکر صدیق یہ اسلامیت کی کچھ کوسٹنز تھے اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف سائنس میں کونسے کوسٹنز آئے ہوتے کس طائب کی کوسٹنز آئے تھے سب سے پہلا کوسٹن ہے خون کی صفائی کونسا گلینڈ کر دے گلینڈ دیا گیا ہے گلینڈ نہیں ہوگا بلکہ آرگن ہوگا جو خون ہے جو بلیڈ ہے اس کی فلٹریشن کونسا آرگن کرتے ہیں بلیڈ کو کونسا آرگن فلٹر کرتے ہیں تو خون کو یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا بہت ایزی ہے خون کو کیڈنیز کیا کرتے ہیں کیڈنیز کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ فلٹر کرتے ہیں بلیڈ کو خون کی صفائی کونسا آرگن کرتا ہے کیڈنیز دماغ کا بڑا حصہ جو برین ہے اس کا سب سے بڑا پارٹ لارجس پارٹ فور برین ہے دل کی بڑی نالی جو ہرٹ ہے اس کا جو بڑا لارجس بلیڈ ویسل ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے ملے ٹیوب کونسا ہوتا ہے بلیڈ ویسل کیا ہوتا ہے ٹیوب سا ہوتا ہے جو بلیڈ کو کیری کرنے کا کام کرتے ہیں تو ہرٹ کی سب سے بڑی نالی کون سے ایورٹا ہوتا ہے ایورٹا ہرٹ کی سب سے بڑی نالی ہے ایورٹا زمین کے زلزلے کی شدت کی پیمیش جب ہم بات کرتے ہیں لیومینس انٹینسٹی کی میں نے آلرہی آپ لوگوں کو یہ چیز پڑھایا کہ لیومینس انٹینسٹی کی ملک جنٹینسٹی اس کو ہم کسی سے مہر کرتے ہیں اس کی پیمیش بیرومیٹر سے پہاڑوں پر ایٹموسفیرک پریشر جو ماؤنٹینس ہے پہاڑ ہے وہاں پہ ایٹموسفیرک پریشر کتنا ہوتا ہے کم ہوتا ہے چمچ کو ہیٹ دینے کا عمل جو سپون ہے چمچ اس کو ہیٹ دینے کے پروسس کو کیا کہتے ہیں کنڈکشن زائیگوڈ کتنے گیمیٹ سے بنتا ہے جو زائیگوڈ ہے وہ کتنے گیمیٹ سے بنتا ہے یہ تو سب کو کلیر ہے ٹو کے ٹیلیسکوپ جو دیواروں کے اس طرف اس طرف دکھا سکتی ہے ملکہ جو دیواروں کے ون سائیڈ ٹو ادھر سائیڈ دکھا سکتی ہے اس ٹیلیسکوپ کا نام بات ہے زمین کے تیہ جس میں گیسز ہوتے ہیں تو یہ ایٹموسفیر میں اوکی فردر موو کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوکی فردر موو کرتے ہیں میٹھمیٹکس کی ریاضی کی اس میں کس ٹائپ کی سوال آتے تھے دیکھیں میٹھمیٹکس میں الڈجبرا والے قویسنز آئے ہوئے تھے ڈیویزن ریشو پرسنٹیج نکالنا کیسے پرسنٹیج فائنڈ کرتے ہیں تو یہ پرسنٹیج آپ لوگوں کو لازمی پڑھنا ہے اب تک سب میں پرسنٹیج آ رہے ہیں ملٹیپلیکیشن ڈیویزن ریشو سمپل ہے آپ لوگوں کو جتنے بھی ویور سے کسی کو ان میں کرفیوزن ہے تو ایک بار آپ لوگ ان کو پڑھ لیں کیونکہ یہی کسٹنس اس ٹائپ کی کسٹنس آتے ہیں میٹھمیٹکس میں اسکوائر روٹ فیکٹریزیشن جو کسٹنس تھے وہ ڈیسیمل اور فریکشن میں آتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے انگلیش اب آتے ہیں انگلیش کی طرف کہ انگلیش میں کس ٹائپ کی کسٹنس آئی ہوئے تھے دیکھیں انگلیش میں اوور اوور میں نے بتایا ہے کہ اباو اور اوور میں نے ان کا usage آپ لوگ کو بتایا ہے اوور کب یوز کرتے تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو وہ لیکچر میرا پریپوزیشن کا جو اباو اوور انڈر اور بلو کے بارے میں نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھیں آپ لوگ اوور آئی ہوئا تھا جو پریپوزیشن ہے بٹ بٹ ہمارے پاس کنجکشن بھی ہے پریپوزیشن بھی ہے تو یہ بٹ آیا ہوا تھا fill in the blanks fill in the blanks آئے ہوئے تھے asking about verb دیکھیں verb بھی آیا ہوا تھا adverbs آئے ہوئے تھے اب کس ٹائپ کی questions یہ تو mention نہیں کیا گئے لیکن verbs آئے ہوئے تھے adverbs آئے ہوئے تھے ملک mostly جو test تھا وہ اس میں پریپوزیشن تھے تو آپ لوگ پریپوزیشن کو اچھے سے پریپیر کر کے جانے اگر آپ test دینے جا رہے ہو اس کے لئے پیڈاگوزی اگر بات کر لے تو پیڈاگوزی میں اب تک جتنے بھی test ہو گئے ان میں پیڈاگوزی کی زیادہ جو questions ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے students کے questions کرتے لیکن اس کے بعد بھول جاتے کہ کس ٹائپ کی questions تھے تو کچھ questions ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے دو questions ہیں ملو اس ٹائپ کی questions آئی ہوئے تھے how to observe the behavior of children جو بچے ہیں ان کی behavior کو کس طرح observe کریں simple question ہے اگر آپ لوگ انہیں پیڈاگوزی کو ٹائم دیا ہے یا ویسے teaching کیا تو آپ لوگ اس کو بتا سکتے اس کے options اس کے چار options دی جائیں اور میں لوگ کے ساتھ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے وہ سارے ٹیسٹ شیئر کر لوں گا ان میں questions جو ہے اس کے لئے جو topics ہیں مین topics ہیں پی بھی لوگ کے لئے lectures بناوں گا till then take care stay blessed stay inspired and love you